جس طرح میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایک میت چل رہی ہوتی ہے نا ان میں سے میں آپ کو ایک میت مجھے بائی چانس یاد آگئی ہے صورت نمبر ہے 50 صورہ قاف دو نکتوں علاقہ قاف نا جس کے بارے میں صحیح مسلم میں چار حدیثیں ہیں کہ نبیل اسلام کے جمعے کا خطبہ اکثر یہی صورت ہوتی تھی اور یہ میں نے کور بھی کی ہے صورہ قاف مسئلہ نمبر ہے 59 منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت صورہ قاف کی روشنی پہ مختصر سی صورت 45 آیات ہیں تو اس کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ جس آیت کے بارے میں ایسا مت مشہور ہے کہ آپ کو یہ جو انکون لی دکھانے ہیں ان کے باہر بھی آیت لکھیں گی نظر آئی جیسے ہسپیٹلز کے باہر لکھا ہوتا ہے وہ صورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا حالانکہ سب سے بڑے ڈاکو اور قاتل وہی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اندر بیٹے ہوتے ہیں بلکل ان کی فیصے دیکھیں ان کا ظلم دیکھیں کئی عورتیں ہیں گائنی کی جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے اپریشن کر دیتی ہیں عورتوں کا کہ یار اس پہ محنت کرنی پڑے گی یار میں نے تو پارٹی میں جا رہا ہے کٹ مارو وہ بھگتی رہے عورت پھر کئیوں کے اندر وہ کینچیاں بھول جاتی ہیں پھر وہ کئی کے پیٹ کے اندر وہ تولیے بھول جاتی ہیں وہ بعد میں پھر وہ پی پڑتے رہتے ہیں زخموں میں اپریشن در اپریشن ہوتے ہیں ان کی گارونوں کا پیسہ لگتا رہتا ہے اور یہ اپنی ایک یہ مجھے خود کہنی میرے دوست ہے اس کی وائف لیڈی ڈاکٹر ہے اس نے مجھے بتایا کہ میری وائف بتاتی ہے کہ اس طرح لیڈی ڈاکٹرز کرتی ہیں اپنی کمیٹمنٹ موری کرنے کے لیے وہ مارو جی چیرہ خیارہ دیکھی جائے گی یعنی یہ اتنے ظالم ہیں انہوں نے مرنا نہیں ہے تو یہ اینکو علی دکان پہ نا اکثر ہی آیت دوسیتہ نہیں لکھ کے لگائی ہے شاید لائی ہوئی اٹھا دی ہو کوئی اور آیت لکھ کے لگاؤ سور قاف آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے چلے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہ ہے کیا فیلاللہ آپ کو لفظی ترجمہ بتاتا ہوں ایک ٹکڑا اس آیت کا فَكَشَفْنَا عَلْكَ غِطَوْءَكَ فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَدِید آج ہم نے تیری نگاہ کی آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے تو دیکھ تیری نظر کتنی تیز ہے میری دادی ہم ابھی تک یہ پاڑھ پاڑھ کے پوکے تو وہاں کو ویدام کر دی ہے تو وہ انہوں نے بھی اپنے بزرگ یہ مارے چلتی ہے یہ سب کونٹینٹ میں لوگ کہتے ہیں وہ نظر کے لیے نے آپ یہ پڑھے تو میں نے ان کو اس دن کہا اس کا مطلب بتا ہے آپ کو کیا ہے وہ کہتے ہیں مطلب نہیں میں انہوں پتا لیکن یہ ہے کہ نظر وست ہے میں کہتے ہیں یہ ترجمہ ہے کہ آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے تو دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے اب جو کوئی ترجمہ سنتے ہو کہتا ہے یار بلکل ترجمہ تو بلکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں موتی ہے تو وہ اٹھا دے تو نظر تیز ہو جائے لیکن یہ تو اللہ کے بندوں اللہ نے کافروں کے بارے میں اور نافرمانوں کے بارے میں کہا ہے یہ پوری آیت اس طرح نہیں یہ آدھی آیت ہے یہ آیت سٹارٹ ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ وہ پیچھے کونٹیکس چل رہا ہے کہ قیامت والے دن شیطان جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہے جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں یا کرین بھی کہتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے بغاری مسلم میں آتا ہے وہ انسان کے ساتھ پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان شخص کو کہے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بے شک آج کے دن کے بارے میں تو بڑی غفلت میں تھا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بس اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا یہ سب سٹوری ہیں مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا تو دنیا میں تو قیامت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا نہ عقیدہ رکھتا تھا نہ کبھی اس کی طرح تیری توجہ ہوئی تھی فَكَشَفْنَا عَلْكَ غِطَاءَكَ فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ تو دیکھنا آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے وہ پردہ اٹھا دی ہے نا دنیا میں ہم غیب کے پردے میں تھے نا بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈڑتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا عجر دیکھے تو سب نے مان لینا تو دنیا میں بن دیکھے تو نے ہمیں نہیں مانا تو آج دیکھ لیں ہم نے پردے اٹھا دی ہیں تو اب یہ قیامت قائم ہوگی ہے نا تو آج تو تیری نگاہ یہ بڑی تنز پہ اللہ تعالی بات کر رہے ہیں آج تو تیری نگاہ بڑا کام کر رہی ہے آج تو تجھے سب کچھ نظر آگئے ہیں دنیا میں تُو چلاتے ہیں انہاں بڑے ہوئے ایسے ہیں ان تیرا اندہ پند دور ہوا آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے دیکھ نا یہ دوزک کا عذاب یہ قیامت کا دن قائم ہوگیا ہے نا میرے پیغمبروں نے جو تُم لوگوں سے وعدے کیے تھے دیکھو آج پورے ہوگئے ہیں یہ مطلب ہے اس کا کہ آج سے پہلے تُو غفلت میں تھا آج دیکھ ہم نے تیری نگاہ سے سارے پردے اٹھا دی ہیں تو وہ پکڑ کے نا اس آیت کو وہ اینکو علی دکانوں کے اوپر کئی لوگوں نے وہ اینکو کے جو کور ہوتے ہیں نا اس کے اوپر ہی لکھوائی ہوئی ہوتی ہیں کئی جو آئی سپیسلسٹ ہیں نا انہوں نے بقیدہ جو وہ اپنے وہ چھپواتے ہیں نا پیٹ جس پہ دوائیں لکھتے ہیں اس کے پر یہ لکھی بھی ہوتی ہے یار دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے کہ یار تم نے آئی سپیسلسٹ تو بن گئے لیکن تُو نے کبھی ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں پڑھا کہ اس کا مطلب کیا تھا اس کا نگاہ کی تیز ہونے کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کسی کی نگاہ تیز ہو اللہ معافید ہے دنیا میں یہ آنکھیں کھل جائیں یہ تو جس کی نگاہ اس طرح کی تیز ہو یہ طرح سے بیڑا غرق ٹھیک ہے رجی یہ بہاری میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں میرے ہا دنیا میں اگر کسی کی نگاہ اللہ نے لے وی دی تو اس کے بدلے میں اسے جنت دے گا بہت بڑی نعمت اللہ نے اسے لی ہے